اسلام علیکم جی میرا نام غلام مرتزہ دہر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایک اناؤنسمنٹ سی ایس 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 پرنس کے ساتھ شیئر کرنی ہے کرنٹ افیرز اور پاکستان افیرز کے کمبائنڈ آن لائن سیشن کے نیکسٹ بیچی ریجیسٹریشن جاری ہے ٹاپ رائٹ کورنر میں جو وارسپ کا نمبر ہے اس پہ رابطہ کریں اپنی سیٹ ریزرو کروائیں اس تو انلائن سیشن میں نہ صرف چھے ویکس میں آپ کے کرنٹ افیرز اور پاکستان افیرز کا پورا سلیبس کور ہوتا ہے بلکہ آپ کے انسرز کو بھی ایویلیوٹ کیا جاتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ایفیشن طریقے سے ہائے سکورنگ جواب لکھا جائے اور کورس کے آخر میں ایف پی ایسی کے پیٹرن پہ ایک موک پیپر بھی آپ کا کنڈک کیا جائے گا جیسے آپ ایکزیم کی اس ڈرل سے گزرنے کا بھی ایکسپیئنس کر لیں جی آج ہمارے ساتھ ہیں عمر حیات بھائی انہوں نے 2019 میں سی ایسیس کا ایکزیم کالیفائی کیا الوکیشن حاصل کی انفارمیشن گروپ میں اس سے پہلے بھی یہ پی ایم ایس کو کالیفائی کر چکے ہیں اور آج ہم ان سے بات کریں گے سب سے پہلے تو عمر حیات بھائی آپ کو بہت بہت کانگریچولیشنز کی آپ نے یہ سکسس حاصل کی ہے اور اس کے بعد آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آئیں بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو ویری مچ عمر بھائی میں آپ کی جرنی پوری جاننا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پلیٹ فرم کے ذریعے باقی جو سی ایسیس ایسپرنس پی ایم ایسپرنس آپ کو سن رہے ہیں آپ اپنی جرنی سے انہیں انسپیئر کریں اور بتائیں کی کیا آپ کا سٹرگل رہا کیا właśnie ہ Jください ہے آپ نے موکا دیا کہ میں آپ کے فورم پر فرم ڈریس کر سکوں سو لیے پرپریشن کے حوالے ساتھ اپنا جو جرنی ہے ایک شارٹ سا اس کے بارے میں بھی انسے میں پنجاب کے زلہ گھجران والا سے ایک زمیندار گھرانے سے تعلق ہوتا ہوں اور سب سے پہلی بات کہ میٹرکولیشن کی ایڈوکیشن جو ہے میں نے ہوم ٹاؤن سے لی علی کچھ اٹھا سے اس کے بعد میں گومنٹ کالیج یونیورسٹی لہور میں فسی میں انرول ہوا تو جس طرح فسی میں ہر سٹوڈنٹ کی ایک مطلب ہم کی ایک وش ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے تو سی طرح سے میری بھی ایک وش تھی انفرچونیٹلی میں ایڈیڈکیٹ کے لیے ایک وارڈیڈکیٹ کے لیے ایک وارڈکٹر نہیں بن سکا تو سروسیز کے حوالے سے تھوڑا بوت نولیج تھا میرے جو میٹرنل گرینٹ فادر ہے نانا جان وہ خود گورمنٹ افیشل رہے ہیں فورڈ ڈپارٹمنٹ رہے تو ان سے بھی کافی زیادہ میری وشتگ ہوتی تھی اور ان کا بھی ایک ایم تھا یہاں میرے حوالے سے وہ سوچتے تھے کہ کسی طرح سے عمر جو ہے جو ہے گورمنٹ سروسیز میں جائے تو دین پھر میں نے اپنی جو ایڈکیشن کریر ہے اس کو پروپرلی سمجھ لیکے ایک ٹرن لیا اور سائنس بیکگراؤنڈ کا سٹوڈنٹ ہوتے ہوئے بھی میں نے ہمینیٹیز کو پریفر کیا اور میں نے ایکسٹرنل ایکزام دیا پنیابی نوستری سے ریجویشن کی ایکنومکس کے ساتھ اور اس کے بعد میں نے انرول ہو گیا پنیابی نوستری لوگ پولیج میں نے ریگولر سٹوڈنٹ لوگ ایڈکی 2015 میں میرا لوگ کمپڈیٹ ہوا اور لوگ کرنے کے بعد میں نے سی ایس ایس کی پروپر پیاری کرنا سٹارٹ کریں 2016 میری فرسٹ اٹیمپ تھی 2016 میں میں نے فرسٹ اٹیمپ تھی 2016 میں 2016 میں آپ کا سی ایس ایس کا پہلا اٹیمپ تھا یا پی ایم ایس کا میری سی ایس ایس کی پہلی اٹیمپ تھی 2016 صحیح تو 2016 کی جو فرسٹ اٹیمپ تھی اس میں ماشاءاللہ کافی اچھا سکور بھی رہا میرا لیکن انگلیش پریسی جو ہے وہ میری ڈروپ ہو گئی اس کے بعد میں ایک سٹارٹ اپ کے ساتھ انوالو ہو گیا ٹیلی مارکٹ کمپنی تھی اس کے ساتھ تو ایک سال میں نے ادھر کام بھی کیا کیونکہ لوگ کا بیگراؤنڈ تھا تو لیگل کنسلٹینسی کے حوالے سے میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا تو ساتھ پھر میں نے اپنی تھوڑی سی پریکٹس بھی کی لہور میں لیکن وہ پریکٹس میری ایک نومینل سی تھی زیادہ مطلب یہ نہیں کہ میں فول ٹائم پریکٹس کو ایک جوب بنا کر یا پروفیشن بنا کر دیکھ رہا تھا یعنی ڈیلی کتنا ٹائم دیتے تھے جوب کے ساتھ ساتھ میں تقریباً ڈیلی میری جو روٹین کی اس طرح آٹھ گھنٹے پڑھنے کی تھی چار سے پانچ گھنٹے کا میرا کام ہوتا تھا جوب کا کہ میں کنسلٹنسی میں تھا ان کی تو ساتھ جو ہے میں اپنی پی ایم ایس کی تیاری سٹائٹ کر دی 2017 میں پی ایم ایس کی اٹیمٹ تھی اس میں میں ریٹن کوالیفائیڈ انٹرویو میں بھی کافی اچھا سکور آیا لیکن اندین آپ کو پتا ہے کہ پی ایم ایس کی ایس میں الوکیشن کے لیے آپ کے ایگریگیٹ سکور ہوتا ہے مطلب آپ کو انٹرویو کے ساتھ ساتھ اپنے ریٹن میں بھی سکور اچھا سکور کرنا پتا ہے انٹرویو میں میرا اچھا سکور تھا ریٹن میں میرا سکس نائنٹی سکور تھا اور میری الوکیشن نہ ہو سکی تو اس کے بعد 2018 میں یہ سارا پروسس کمپلیٹ ہوا تو پھر اب میرا سی ایس کی بھی سیکنڈ ریٹ ایمٹ تھی تو میں نے سی ایس کی سیکنڈ ریٹ ایمٹ تھی 2019 صحیح تو یہ آپ کی جرنی جو ہے 2015 سے سٹارٹ ہوتی ہے آپ نے 2016 میں سی ایس کا پہلا تیم دیا 2017 میں لوکیشن نہیں ہوئی تو ایک طرح سے یہ جب ڈراؤبیکس آ جاتے ہیں زندگی میں پلان کرتے ہیں آپ کی جائیں اس طرح سے نہیں ہوتی تو اس کو آپ کے کس طرح سے فیس کرتے تھے انسان بہت سے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ وہ یہ ایک بار نہیں ہوا ایک بارا لوکیشن نہیں ہوئی سب کچھ ہو گیا تو یہ اس سے آپ کس سے کیسے ڈیل کر رہے تھے اچھا honestly speaking ڈپریشن جو ہے ایک بڑی نیچرل چیز ہے مطلب پینک کو سفر کرنا یا ایک فیر جو ہوتا ہے آپ کے اور سب سے بڑی بات یہ کہ پیر پریشر میرا ایک گروپ تھا چار دوستوں کا اور ہم گریجولی چاروں کے چاروں دوست جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہو چکے ہیں پاکستان کی سروسیز ماشاءاللہ تو فیڈل لیول کی اور پروینشن لیول کی سروسیز تو وہ ایک ہوتا تھا پیر پریشر بھی ہوتا تھا ایک پینک سیچویشن بھی ہوتی تھی لیکن جو چیز میں نے سکھی تھی اپنے کچھ سینئر سے گورنمنٹ کالیج کے پنجاب یونیورسٹی کے ایک رائٹ ٹائم پہ اگر آپ میند کرتے جاؤ آپ دیٹرمینیشن کے ساتھ لگے رو تو آپ اپنے رائٹ ٹائم میں لازمی کچھ نہ کچھ اچیف کر لیتے ہو تو اس چیز پہ میرا بڑا فرم بلیف تھا نو ڈوڈوڈ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے کوئی پریشر نہیں تھا یا مجھے کوئی پینکس نہیں تھی ہوتا سب کچھ تھا سب کچھ فیس کی ہے لیکن اس کو فیس کرنے کا جو وے تھا اس کو میں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرتا کہ بجائے اس کے جب پینک اٹیک ہو میں پڑھائی چھوڑ دوں مجھے جاتا تک لگتا ہے کہ میں نے ڈپریس کنڈیشن میں زیادہ سے زیادہ پڑھا اور اس لیے پڑھا ہے کہ کیونکہ اس پڑھنے سے یا میند کرنے سے ہی میں ایلوکیٹ ہو سکتا ہوں یا سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے اگزیمز کو پاس کر سکتا ہوں دیکھیں جب آپ کا پہلا ٹیم تھا وہ آپ اس میں جب سی ایس ایس میں نہیں ہو پائے تو آپ کے رشتہ داروں کا دوستوں کا کیا ریکشن تھا کچھ نیگٹیو سینٹنس سننے کو ملے ہوں گے جب انسان نہیں ہوتا تو وہ بھی شیئر کریں کیونکہ باقی لوگ میجورٹی فینس کرتی ہے ایسی صورتحال کو اچھا اونسٹلی سپیکنگ اگین میں یہ کہوں گا کہ ایسی چیزیں چین مطلب میری لائف میں بھی ہیومن بیئنگ ہوں نیچرل ہیومن بیئنگ ہوں تو کئی ایسی باتیں سننے کو ملتی تھی کئی دوست اب آپ تھے مرزب جب اچھے دوست بھی تھے یا کچھ یونیورسٹی فیلوز بھی تھے وہ فیس بک پہ یا انسٹا پہ میسیج کرتے تھے کہ اپنی ڈی ایم سی شیئر کرو اور انہیں موسٹ آف تا ٹائم جی ہوتا تھا کہ شاید یہ ایسی میں ڈراب ہو گئے اور وہ جب ڈی ایم سی دیکھتے تھے کہ اچھے سکور سا صرف پریسی میں ڈراب ہو گیا تو کافی لوگ کی جو بہت زیادہ سنسیر دوست وہ تو پیک اپ کرتے تھے مجھے آج بھی یاد ہے کہ ٹوینٹی سکسٹین کا جب میرے اگزیم کلیر نہیں ہوا اور میرے ساتھ جو میرے دوست تھے ماشاءاللہ وہ ایسی ہنگو بھی ہیں تو ان کا اگزیم کلیر ہو گیا تو اس مند نے مجھے پڑی ایک پوزیٹیو ہوب دی کہ تیکھو آپ پرس اٹیمپ میڈر تک پہنچے ہو تو آپ لازمی کچھ نہ کچھ کرو بجائے اس کے کہ آپ در کے یا لوگوں کی باتیں سن کے پیچھے چلے جاؤ بیک پوٹ پہ ہو جاؤ آپ کو چاہیے کہ پرنٹ پوٹ پہ آکے دوبارہ کام کریں تو اس چیز کو میں اگر یہاں پر تھوڑا سا اگزیمپلی فائی کروں کہ جب میں پریسی میں ڈروپ ہوا تو میں نے دیکھا کہ پریسی کے اندر میری کچھ لوجیکل مسٹیکس ہیں جن کو مجھے خود اپنے ان شارٹ کم اس کو انٹرسپیکٹ کرنا پڑے گا ہم ہوتا ہے ہم اسپائرنٹس کا ایک جنرل سا بھیویر ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے کسی بھی سبجیکٹ میں اگر ڈروپ ہو جاتے ہیں تو ہم اس چیز کو ایویلیویٹ نہیں کرتے تو میں نے اسے ایویلیویٹ کیا کہ میری اپنی مسٹیکس تھے آتی جب میں نے مسٹیکس دیکھی تو سب سے بڑی مسٹیک یہ تھی کہ میری جو پریپریشن کا موڈ تھا پریسی کے پیپر کے لیے وہ بہت ہی ریڈنڈنٹ اور تریڈیشنل تھا تو میں نے اس کو چینج کیا پریکٹس زیادہ کی اور اللہ کا شکر ہے پھر اس کے بعد ہر اگزیم میں میں پاس ہوتا گیا پھر یہ تھا کہ آپ باؤنڈری کے پاس ہوتے ہیں اور اس کو کراس کرنے کا صرف ٹائم ہوتا ہے تو کراس کرنے کے ٹائم میں مجھے تقریباً ایک سال لگا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے پر کرم کیا یعنی آپ کے دوستوں نے بڑا پوزیٹیو رول نبھایا آپ کو موٹیویٹ کرتے رہے اگر کہیں پہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں رہ گئی ہیں تو وہ آپ کو اس میں سے پازیٹیو ایریاز ہائیلیٹ کرتے تھے تو اس میں دوستوں کا رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے باقی جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہی سجیشن ہے کہ آپ ان لوگوں سے کے ساتھ رہیں جو آپ کو پازیٹیو وائیوز دیتے ہو تو یہ آپ کی زندگی میں رہا اور آپ کے پیرنٹس کا کیا اس پوری جرنی میں رول تھا آپ کے فادر کا کیا آپ نے کہا کہ آپ زمیدار گھرانے سے ہیں تو آپ کا کوئی فائننشل رسٹرکشن تو نہیں ہوگی تو ان کا رول کس طرح سے رہا کیا ایکسپیکٹیشن تھی سٹارٹنگ سے انہوں نے پش کیا تھا سی ایس ایس گرنے کے لیے اللہ کا شکر ہے فینینشل ایسی تو کوئی کنسٹرینس نہیں تھے میرے ساتھ لیکن ایک نیچنل سٹوڈنٹ کی جو فینینشل کنسٹرینس ہوتی ہیں وہ میرے ساتھ بھی تھی کہ ویکنڈ پہ ہر سٹوڈنٹ کو آپ کو پاتا ہے فینینشلی منت کے فیس کرنے پڑھتے تو وہ مجھے بھی کرنے پڑھتے تھے لیکن جو چیز مجھے اپنے پیرنٹس سے ملی اور پیرنٹس میں اگر دیکھا جائے میرے فادر میری مدر اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ میرے جو گرینڈ فادر میرے نانا جانتی ان تین لوگوں نے مجھے ایک کرج دی کہ میں اپنے ہر اگزائم کے رزلٹ کے بعد جب اپنے فادر سے یہ بات کرتا تھا کہ میری الوکیشن نہیں ہوئی یا میں فرسٹر ٹیم میں پاس نہیں ہو سکا تو ان کے ایک صرف پوزیٹیف چیز یہ ہوتی تھی کہ بیٹا اگر تمہاری بل ہے تمہاری وش ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اگر تمہاری خواہش ہے تو کینڈلی پھر اس کی اوپر پریشان ہونے کی ضرورت بھی خوب میند کرو ہم تمہارے ساتھ مطلب مجھے پیرنٹس کی طرح سے یہ ایک رسٹرکشن نہیں تھی یا یہ کمپیل بھونی سے کر رہے ہیں کہ کچھ اور کرو پریکٹس میں چلے جاؤ کیونکہ آپ کے دوست اب آپ جو تھے وہ پریکٹس میں ویسا ہمانا شروع کر دیتے ہیں وہ ساری جیل ہیں لیکن مجھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ اگر یہ کرنا چاہتے تو آپ کرو صحیح یعنی اتنا ٹائم تو آپ کو دینا پڑے گا ایک تو آپ کی مورل سپورٹ ہو پیرنٹس کی طرف سے فائننشل ٹائم سپورٹ ہو لیکن ففٹین سکسٹین سیونٹین ایٹین پھر نائنٹین اتنے سال یعنی ہو سکتا ہے یہ پروسس لنبا ہو سکتا ہے تو لوگوں کو منٹلی اس کے لیے تیار ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب میرا جانتا خیال ہے کہ دیکھیں اگر میں پسٹ ٹیمپ کو دیکھوں تو میں پسٹ ٹیمپ میں اگر ایک سبجیکٹ میں پاس ہو جاتا تو میں ایلوکیٹ ہوتا لیکن اس کے بعد تھوڑا سا میں نے اپنے خود چینج کیا کیونکہ ایک سیچویشن آتی ہے جس میں آپ دپریشن میں چلے جاتے ہیں تو مجھے بھی وہ تھوڑا سا دپریشن ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ بجائے اس کے صرف میں پڑھتا رہوں ہوں اپنے کو کسی ایکٹیویٹی میں انوالف کر تاکہ مجھے پتہ بھی چلے مطلب ہمارا موسٹری سٹوڈنٹس کا یہ ایک کلیم ہوتا ہے کہ سی ایس 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 ایک فول ٹائم جوب ہے تو ہمیں سی ایس ایس کرنا پہلے گا نو ڈاؤٹ سی ایس 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 ایک فول ٹائم جوب ہے لیکن آٹھ تس بارہ گھنٹے سے آپٹیمم کتنا ٹائم آپ پڑھ سکیں تو باقی ٹائم کو بجائے اس کے کہ آپ کسی اور جگہ پہ بیسٹ کریں آپ کوئی کنسٹرکٹی کام کر لیں آپ کوئی سٹارٹ اپ سٹارٹ کر لیں کسی سٹارٹ اپ کے ساتھ انوالف ہو جائیں تاکہ آپ کو سیکھنے کو ملے اور مجھے جو چیزیں اپنے سٹارٹ اپ سے ملی وہ یہ تھی کہ میری پروفائل میں ایک ایڈیشن ہوا میرا پی ایم ایس اور سی ایس ایس تونوں کے انٹرویو میں یہ قویشن مجھ سے پوچھے گے کہ آپ نے یہ والی جاب کی جہاں سے کیا کیا کچھ سیکھا تو مارکیٹ کے نیو ٹرینڈز میں نے سیکھے کہ نیو مارکیٹ انفرمیشن تکنالوجی کی بیس پر کیسے چلتی ہے تو ایک ہمینیٹیز کے بیگراؤنڈ والا سٹوڈنٹ ان چیزوں کے اوپر اگر بات کرے اور یہ باقی چیزیں انٹرویو میں بھی چاہتے ہیں اچھا عمر بھائی آپ یہ بتائیں کی سی ایس ایس کی پوری جرنی کے دوران آپ کیا بلکل صرف پڑھائی پہ فوکس کرتے تھے یا دوستوں سے ملنا بھی ہوتا تھا کبھی سیننما اور موویز وغیرہ دیکھنا بھی ہوتا تھا یا صرف صرف ایک نرڈ موڈ آنا تھا تھا جی آپ اپنے پیشن ریپیٹ کرتے ہیں آپ کی آواز پھر بند ہوگی میں نے یہ کہا عمر بھائی کی آپ سی ایس ایس کی جرنی کے دوران صرف سارا جو ہے آپ کا دھیان صرف پڑھائی پہ ہوتا تھا یا ایکسٹرا جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں دوستوں کے ساتھ ملنا موویز وغیرہ دیکھنا یا ایکسٹرا جو کو کلکولر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کرتے تھے یا صرف ایک ہی کام پڑھائی نہیں باقی ایکٹیوٹیز کے ساتھ ملنا سینما جانا موویز دیکھنا یا ایکٹیوٹیز میں ایکٹیوٹیز میں ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں چھی اور یہ چیزیں ضروری بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں اس لیے ضروری بھی ہوتی ہیں کہ آپ اپنی روٹین سے ہٹکے جب کام کرتے ہیں جب دوبارہ روٹین پہ آتے ہیں تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں زیادہ ریجووی نیٹ اپنے آپ کو فیل کر رہے صحیح عمر بھائی آپ کا پہلا ٹیمپ رہ گیا الوکیشن میں آپ دوبارہ سے پی ایمیس میں رہ گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی ایس سی 2019 میں آخر کامیابی جب آپ نے حاصل کر لی تو وہ کیا عادتے تھیں یا کچھ ایسی ایکٹوٹیز تھی جنہوں نے آپ کو 2019 میں ہیلپ کیا سارے سارے انگلز سے تیاری کو بہتر بنانے میں اور حاصل کرنے میں اس کو میں تھوڑا سا اس طرح سے سٹریم لائن کروں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنی گلپیوں سے بہت کچھ مجھ جب میں ایکزیم دے رہا تھا تو ہر پیپر دینے کے باد اس دن جب میں آتا تھا پیپر کے بات میں چکھ کرتا کہ میرے کوئیشن کتنے اچھے ہوئے ہیں میرے ایم سی کیوز کتنے ٹھیک ہوئے ہیں میں جس چیز کے اوپر کام کرتا تھا میرے کمی کیا رہ گی چیز میں مجھے ڈیفکلٹی فیل ہوئی اور اس کو میں لکھ لیتا تھا سمجھ لیں کہ 30 to 40 lines کا لائنر بن چکا تھا جس کی اوپر میری تمام first attempt exams کی problems لکھ ہوئی اگر آپ کامیابی حاصل کرنی ہے تو اپنی self evaluation لازمی کریں بہتری بہتری چیز چاہ رہا تھا یہ آپ نے بہت important بات بتائی ہے آپ اپنی self evaluation کر سکتے ہیں کہ exam دینے کے بات جس طرح سے عمر بھائی لسٹ کرتے چیزوں کو یہ مجھ سے کمی رہ گئی ہے تو پھر آپ ان کو overcome کریں اور باقاعدہ دوبارہ سے اور زیادہ طاقتور ہو کریں اور دوسری پوائنٹ اور بھائی سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا ایک روٹین آپ کی اس حوالے سے کہ اس روٹین میں اگر مجھے کوئی اور کام پڑ گیا کسی شادی پہ جانا پڑ گیا کسی فرینڈ کو ملنا پڑ گیا تو میں اس روٹین میں اس چیز کو ایجسٹ کر سکتا اور کچھ چیزیں جو کی وہ دیلی بیسیس پہ ساتھ ساتھ کر مجھے آج بھی یاد ہے کہ 2019 کے پاکستان اپیرز میں جو کابل ریور والا کوئیشن تھا وہ میں پڑ بلکل وہ ایشو تو ابھی یہ تھا کہ یہ ایشو رائز ہو رہا ہے اور اگزیم میں آگیا رائز نیس فارم میں تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھا کہ وہ ایشو کسی بک میں یا کسی نوٹ کسی اکیڈمی میں نہیں تھا بلکل بلکل نیوز پیپر کا آپ نے رول ہائیلائٹ کیا ہے آج کے CSS میں جس طرح سب کا پیپر پیٹرن ہے تو اگر آپ ڈیلی پڑھتے ہیں تو آپ باقیوں سے آگے ہیں سو عمر بھائی آپ نے جب سی ایسس کا اگزیم فائنلی پاس کر لیا تو فیملی کا آپ کی محلے والوں کیا ریکشن تھا آواز میری آئی آپ تک میں نے کہا کی ریکشن کیا تھا لوگوں کا آپ تو بہت خوش ہوں گے ماشااللہ سے وہ ہر انسان ہوتا ہے لیکن آپ کے جو پیر گروپ ہیں جو دو بوست آباب ہیں آپ کے فیملی میمبر ہیں آپ کے جو محلے والے ہیں ان کا کیا ریکشن تھا میرے پیرنٹس کی خوشی ہے اسے تو میں کسی طور پر بھی اسیس نہیں کر رہا نہ میں اسے دیٹرمند کر سکتا ہوں کہ وہ کس طرح کی خوشی تھی پیرنٹس کی خوشی بڑی سے ہم اکٹھے ہیں تو انہوں نے کہ اگر ہم ہر کام نہیں کو اکٹھے انجوائے سکسس کو بھی اکٹھے انجوائے کرنا ہیں تو میرا خلال رزل کے دو گھنٹے بعد وہ سارے لوگ میرے پاس پیٹھے ہوئے ماشا رہے ہوتی ہیں تو نیچر کے ساتھ ساتھ ہر چیز آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اور اسی سپورٹ کی بیس پہ آپ کامیاب ہو جاتی امار بھائی ایک پیار محبت دکھانے کا لوگوں کا زریعہ ایک طریقہ ہوتا ہماری سوسائیٹی میں جب بھی کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کے گھر کی یا مٹھائی کی ڈببے بہت زیادہ آتے تو آپ کی کامیابی کی بات کتنے کتنے ڈببے آیا تھے گھر میرا ایک 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 جیت فیملی سے چھوٹی خوشی پہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں خوشی بہت بہت صحیح کیونکہ میرا دوست تھا اس طرح سے چیز جب کالی فائی کیا تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ دوستوں سے زیادہ کیک کے ڈببے آگئے گئے تو اتنے تو ہم پورے مہینے میں نہیں کھا پائیں گے تو ایک جو ہے آپ کا خوشی منانے کا لوگوں کا طریقہ ہے آپ کی دل بھی خوش ہوتی ہے تو یہ بالکل کاؤنٹ کرتا ہے اب آپ کا جو فیچر ہے اس فیلڈ میں جو آپ جس گروپ میں لوکیٹ ہو ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کی آپ کیا اس میں چینج کرنے کی کوشش کریں گے کیا آپ جو ہے گول رکھتے ہیں میں تو سب کو nominal پتا ہوتا ہے جب وہ training کر لیتے جب میں جاتا ہے تو اس کے سامنے realities آتی لیکن ایک ambition ہوتا ہے اگر CSS کرنا میرا ambition تھا تو CSS کے ساتھ میرا بھی ambition تھا کہ 12 department سے کوئی بھی department ملے تو میں اپنے ملک کے لئے کیا کر سکتا ہوں ملٹی تاسکر اور میری خود پرسنیلیٹی کا ملٹی تاسکر ہوں پڑھانے پڑھتا بھی ہوں پڑھتا بھی ہوں ساتھ جاوب بھی یا کوئی سٹارٹ اپ بھی کر لیتا ساتھ ساری چیز سیکنڈلی جو امپورٹن چیز ہے جو ہم بچپن سوچ رہوکے اپنے ملک کے لئے کچھ کرنے کے لئے امیج بیلڈنگ کا کام ہوگا میرا ٹھیک ہے وہ امیج بیلڈنگ میں فورن فرن پہ کروں یا ڈومیسٹک فرن پہ کروں ساتھ آپ سی وی کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں میں نیو کورس کرتا رہوں اور ساتھ اپنی جو کرتا رہوں یہ میرا می نیم ہے اور اپنے ملک کا نام جس بھی کپیسٹی پہ سکھوں اپنے ملک کا نام روشن بلکل دیکھیں آپ نے چیز جو بھی ہائیلائٹ کی کہ آپ ہمیشہ اسٹوڈنٹ رہنا چاہتے بلکل فیکٹ آپ جتنا پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کی نالج اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے پاس کترہ بھی نہیں پہنچا یہ بلکل آپ نے صحیح کہ ہم نے پوری زندگی اسٹوڈنٹ رہ کے گزار نہیں ہے عمر بھائی جو نئے سٹوڈنٹس اسپائر کر رہے ہیں سی ایس ایس کر لیے ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائز ہوگی کی سٹارٹنگ میں وہ کیا کن ایریاز پہ دھیان دیں اور کس طرح سے جو ہے کس ایٹیٹیوٹ کے ساتھ اس ایگزیم کو اٹیم کرنے کی کوشش کریں اور کیاری میں کیس سمجھا رہا ہوتا ہوں یا بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ نے اندر دیسیجن میکنگ کی پاور رکھی ملکہ میں اپنے سبجیکٹ سیلیکشن کی میں نے اپنے انٹ پر خود مطلب میں نے سی ایس اس کا تھوڑا سو اورینٹیشن لیا اپنے دو سینئر سے پنجاب جنورسی میں اور اس کے علاوہ میں نے سبجیکٹ سیلیکشن خود کی انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ دیکھو آپ انکلائنٹ کس طرف ہو تو مجھے یہ کافی چیز پریشان کرتی جب سٹوڈنٹ وہ چھ ماہ ایک کورس پڑھتے ہیں اور چھ ماہ کے بعد وہ اس بات پر آ جاتے ہیں کہ فلانے کا کہ اس سبجیکٹ میں سکور اچھا نہیں ہے یہ سبجیکٹ رکھو اس سے کیا ہوتے کہ آپ نے جو چیز اچھی طرح سے پرپیر کی ہوئی ہے آپ بجائے اس کو مزید اچھا کریں اس میں جو آپ کے ڈراؤبیکس ہیں جو کمی کتا ہی ہے اس کو آپ فلفل کریں آپ نئے سبجیکٹ پہ جاتے ہیں اور نئے سبجیکٹ میں چھ ماہ لگا دیتے ہیں اور اٹیمپ بھی نہیں دیتے ہیں یہاں پر اٹیمپ دیتے بھی ہیں تو اس کو ایکسپینینس لے لیتے ہیں سٹوڈنٹ کو سب سے پہلی جو میری طرف سے ایک سمجھ لیں کہ میں ان کو سمجھا سکتا ہوں یا ایک کوائنٹ بتا سکتا ہوں یہ ہے کہ دیسیجن میکنگ اپنی خود کریں آپ دیکھیں کوئی بھی سبجیکٹ سیلیکشن کرنے سے پہلے اس کے سلیبس کو دیکھیں اس کے پاس پیپرز کو دیکھیں اس کے تین سے چار ٹاپکس پڑھیں آپ کو اس کی ریڈنگ سے سمجھ آجے گی کہ آیا کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے اس سبجیکٹ کو اور اس پر شاید میں کافی ہارش ہو جاتا ہوں سم ٹائم کہ وہ انگلیش کی لینگویج کو سیکھنے کے لیے لیکچرز لیتے ہیں بجائے اس کی کس کو پریکٹس کریں جبکہ انگلیش جو ہے یہ ایک لینگویج ہے کوئی بھی لینگویج چاہے وہ آپ نے لکھنی ہے چاہے آپ نے وہ بولنی ہے اس کے لیے آپ کو ایک پریکٹس چاہیے اور وہ پریکٹس آپ کی ڈیلی بیسی کی ہونے چاہیے پھر تیسری چیز جو بہت ایک پورا سی ایس ایس کرنے کے لیے ایون دو آپ کا انٹرویو تک وہ چیز چلنی ہے وہ ہے آپ کی ریڈنگ سکل کہ آیا کہ آپ نے ریڈنگ کی تک آپ اس ریڈنگ کی پیس پہ نیلسس جو کر رہے ہیں آپ کو وہ کرنا بھی آتا یا نہیں اب سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں وہ ریڈنگ کے لیے کیا کرتے ہیں کہ گروپس انہوں نے جوائن کی ہیں ایک بک اگر آئی ہے تو سب نے اسے پڑھنا جبکہ یہ نہیں سوچنا کہ اس بکس کے علاوہ بھی یہ ایسی بکس ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیں تو آپ نے ریڈنگ سکلز بھی سٹوڈنٹس کو اپنے ریڈنگ کرنے بیٹھ کے ٹائم بھی لگاتے ہیں دس دس دھنٹے بھی لوگ پڑھتے ہیں یہ ساری چیزیں جنمن بھی ہونی بھی چاہیے لیکن دو تین پوائنٹس اگر سٹوڈنٹس اپنے مائن میں رکھنے دسیجن میکنگ کو وہ خود کریں ملہ ڈیسائیڈ خود کریں مشورہ لے لیں دوسروں سے سینئر سے لیکن اپنی رستے سے نہ ہٹیں کہ جی فلان نے کہہ دیا تو ہم یہ نہیں کر سکتے ہم یہ کر لیتے ہیں تو یہ ایک بڑی میرا خیال ہے غلط روش ہوتی ہے سیکنڈلی سٹوڈنٹ کو ریڈنگ ہیبٹس جو اپنی امپروف کرنی چاہیے اور ریڈنگ ہیبٹ کے بغیر کوئی بھی سٹوڈنٹ کامیاب نہیں ہو سکتا اس کے لیے انہیں اپنی نیوز پیپر ڈیفرنٹ فورم میکزینز اور ساتھ اچھی بکس جو ریفرنس بیسٹ آتی ہیں اگر آپ کا نوول میں انٹرسٹ ہے تو نوول بھی کرنے تک کی الوکیشن حاصل کرنے تک اس میں آپ کی بڑی رکاوٹیں آپ کو کیا محسوس ہوئی مشکلات کن کاموں میں آئی اچھا مشکلات پانی پی لیں پانی پی لیں عمر بھائی خاصیار یہ پانی پی لیں ہو سکتا ہے کبھی ایسی ٹیکنولوجی بھی آ جائے گی چائے بھی ہم ٹرانسفر کر پائیں گے دوسری سائٹ اچھا اب یہ ہے کہ مشکلات جو ہیں وہ نوڑوٹ فیس کرنی پڑتی ہیں لیکن جب آپ کو کامیابی مل جاتی تو مشکلات جنہی ہیں وہ بڑا اچھا نظر آتے اور یہ چیز مجھے کچھ سینئرز بھی کہتے تھے میرے پیرنٹس بھی کہتے کہ جب آپ اپنی ڈیسی نیشن پہ پہنچو گے تو پچھلا سفر جو آپ کو بڑا اچھا نظر آئے گا تو مجھے بھی وہ اپنا پچھلا جو ٹائم میں نے گزارا ہوئے وہ بہت ہی خوبصورت اور ایک سہانہ سفر نظر آتے لیکن اس میں کچھ مشکلات تھی مجھے جو پرابلم تھی وہ سب سے مین جو پرابلم مجھے فیس کرنی پڑی تھی وہ تھی میرا سلیپنگ کا پیٹرن میرا سلیپ پیٹرن بہت خراب میں رات کو جاگنے والا انسان ہوں دن کو میں بڑھ نہیں سکتا تو میری پڑھائی کا ٹائم تھا وہ شام پانچ بجے سٹارٹ ابھی بھی مجھے پڑھنا ہے تو بہت جنون پروبلم تھی جو میں فیس کرتا صحیح اس کو چینج کیوں کرنا چاہ رہے تھے عمر بھائی آپ کا من فوکس تو کام پہ ہونا چاہیے اگر رات میں ہو رہا ہے تو روپین کو اچھا اس چیز کو میں اس وقت خود یہ سوچتا تھا کہ روپین نہ بھی چینج کریں کہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے آپ صرف اپنا کام کرنے پڑھ نہیں کرنے لیکن آپ کی باڈی کی جو ہیلتھ ہے اس پر بہت زیادہ ایمپیکٹ رات کی اگر آپ نیند پوری کرتے اب یہ چیز میں سمجھ سمجھ کرنے باکی یہ لیکن اس لئے تیرے کرنی کھ آپ کھ دونوں تینوں جو ٹائمپس ہیں 2017 2019 CS 2016 and 2019 اس میں آپ نے ایسے کتنی بار کالیفائی کیا ہے آپ نے کھا ہے تین بار آپ ایسے جو آپ نے کالیفائی کرتے ہیں اس پہ ہم چار دفعہ ہے ماشاءاللہ سے چار بار آپ نے ایسے کو کالیفائی کیا ہے جس کو اس اگزیم میں سب سے بڑا پہاڑ ایسے کوئی مانا جاتا ہے یہ رکاوٹ آپ نے کبھی اپنے آڑے نہیں آنے دی یہ آپ کا بڑی ایس پہ ایسے 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 دوبارہ سے جو ہم پات کریں گے اور دیٹیل میں آپ سے پوچھیں گے باقی آج کی دسکشن میں اگر آخری کچھ باتیں اگر آپ ایسپرنٹس کو کہنا چاہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایمپورٹنٹ ہے اور پھر ہم اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں مجھ اپنی ڈیریکشن اور اپنی جو اگین دیسیجن کو پود لیا کریں اپنے دیسیجن کو اور جو دیسیجن وہ لے سکتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے سیکنڈلی جو سٹوڈنٹس کو کرنا چاہیے وہ ہے ڈیٹرمینیشن ڈیٹرمینیشن کے پہر کوئی کام نہیں سکتا دنیا کوئی کام اس کے پیچھے ایک پیشن اگر آپ اپنے پیشن کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پیشن آپ کو کامیابی کی طرف دیکھتا ہے اور سب سے بڑی بات جب یہ پریشانی ہوتی ہے ٹینشن ہوتی ہے کہ اتنا ٹائم گتارتی ہے افلاں بھی ہو گیا افلاں سے زیادہ اس ٹائم میں جوائے تھے میری ہابی بک ریڈنگ تھی تو میں اس میں بیزی ہو جاتا تھا میری ہابی اگر مووی دیکھنا بھی سم ٹائم بن جاتی تھی تو میں مووی دیکھنے کی طرح لگ جاتا تھا لیکن آپ اس پینک سیچویشن میں اپنے آپ کو جتنا ایزی ریلیکس کرتے ہیں اتنا آپ کو زیادہ بینی پی ہوگا یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا آج میں یہ بات کر رہا ہوں شاید کسی میرے لی بھی چیزیں مشکل تھی لیکن میں نے اس ٹائم میں بھی سوچا کہ ان چیزوں سے نکلوں گا تو کچھ کروں اور ہر سٹونڈنگ کو سٹونڈنٹس یا اپنے بچوں پہ پریشر ڈالتے کہ آپ نے پہلے اٹیب میں CSS کلیر کرنا ہے اگر نہیں ہوتا تو کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی آپ کچھ میسج بتا دیں کی انہیں کس طرح سے بچے کو ایسے میرا تو ایکسپیرینس نہیں ایسا لیکن جان تک مجھے پیرنٹس سے زیادہ مجھے اچھا مجھے ایکسپیشن ہوں لیکن پیرنٹس ایک ایسی فورس ہے ایک ایسی آپ کے پاس پیرنٹس کی سپورٹ ہوتی ہے جو آپ کی کامیابی میں 99.99% رول ملکل ملکل میں بے شک خود پڑھا لیکن رول میری کامیابی میں میرے پیرنٹس ہیں تو ایسے پیرنٹس جو تھوڑا سا ریجید ہو جاتے ہیں میں ان کو ریجید نہیں میرے خیال ہے کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کے اوپر پی ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایک بڑی کونٹریبیوٹری اور انکلیسی اپروچ بجائے اس کے وہ صرف اٹھولٹی شو کریں وہ بچوں کی ساتھ دسکشن پہ چلے جائیں وہ ان کی پرابلمز کو دیکھیں اور ان کی پرابلمز میں ان کو زیادہ پیسی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا رزلٹ بلکل ڈیسرنٹ اور اپوزیٹ بہتر شکریہ عمر بھائی اور آپ نے ٹائم نکالا اور اپنی جرنی شیئر کی اور آپ کی جرنی سے مجھے پوری امید ہے کہ بہت لوگوں کو موٹیویشن ملے گی اور ایک بار دوبارہ سے میں آپ کا شکریہ کروں گا تھینک یو اللہ حافظ اللہ حافظ